نمی شکر آپ سبی کر سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شبھندو سنگھ اور بالا خات سے خبر جہاں ٹھیلے پر سواستے ویوستہ خائل بیاکتی کو ایمبولنس نہیں مل پائی ٹھیلے پر لٹا کر کے اسپتاہ تک پہنچایا گیا کچھرا واہن سے بیاکتی خائل ہوا تھا کچنگی تیروڑی علاقے کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے جہاں پر بیاکتائیں نہیں تھی ٹھیلے پر سواستے ویوستہ اس دوران دیکھنے کو لگتی ہے تصویریں آپ اپنی ٹیوی سکرین پر دیکھ رہے ہیں خائل بیاکتی کو ایمبولنس کی سویدہ نہیں مل پائی آپ دراصل کوئی بھی شخص اگر خائل ہوتا ہے تو ترانت اس کو ایمبولنس کی سویدہ ہوتی ہے لیکن ایمبولنس کی سویدہ نہیں مل پاتی ہے مجبوری میں آ کر کے اس پیڑت کو آپ اس پیشنٹ کو تھیلے پر لٹا کر کے اسپتاہ تک لائے جاتا ہے اور ساتھی اس دوران جو سرکاری اسپتالوں کی ویوستہیں اس پر سے پردہ اٹھتا ہوا نظر آیا ہے اور یہ اصل سچائی ہے جو کی کئی اسپتالوں کی بھیتر کی حقیقت کو بتاتی ہے کالی سچائی کو دکھاتی ہے ٹھیلے پر نٹا کر کے اسپتال پہنچا گیا اور کچھرا واہن سے ایک گفتی خائل ہوا تھا اور اس دوران ایمبولنس کے ذریعے اسپتال تک پہنچانے کی کوشش کی گئے لیکن ایسا ہو نہیں پایا اور اس دوران اس پیڑت کو اس مریض کو جو شخص خائل ہوا تھا اس کو اسپتال ایک ٹھیلے پر لٹا کر کے لے جائے جاتا ہے یہ انڈیا نیوز پر ایکسکلیوزف تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں شوکت ہمارے سمدھاتا جھوٹ چکے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ شوکت کیا بھی تک اس پر جانکاری مل رہی ہے ایمبولنس نہ ملنا یہ اپنے آپ میں بڑا سوال کھڑا کرتا ہے کہ سواستے ویبستائیں کتنی چرمالا چکی ہیں کیا بھی تک اس پر جانکاری ہے اس دوران وہاں پر ایک مانوتہ کا پریچے دیا گیا اور ایک وقتی جو ہارٹ ٹھیلہ سنچالیت کرتا ہے سلطان انہوں نے اسپتال پہنچا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہارٹ ٹھیلے پر سواست سیودہ کیسے پہنچی یہاں پر دو سو تین مہنہ سے ادھیک سمیہ ہو گیا ایک سو آٹھ ایمبولنس بند ہے لیکن سواست محکمہ ابھی تک وہاں پر ایمبولنس اپلہ دنی کرائی پایا ہے جو اس چھیترے کے لیے بہت بڑی دویدہ کا بن چکا ہے کٹنگی اور تیروڑی ایک کافی بڑا چھیتر کا رہا تھا پتھار چھیتر ہے اور وہاں پر اس طرح کی سویدہ نہیں ہے نسچت یہ ایک لچر ویوستہ ہے جو بالا گھاٹ کے لیے ایک سواست سویدہ کا لے کر پول کھلنے والا معاملہ بھی کہہ سکتے ہیں شاکت لیکن یہ جب معاملہ سامنے آیا تو اس کے بعد سے اب اسپتال پرابندن کا اس پر کہنا کیا ہے کیونکہ ایمبولنس کی سویدہ نہ مل پانا یہ اپنے آپ میں کئی بڑی گمھیر پریشانیوں کی طرف بتا رہا ہے اور یہ دکھا رہا ہے کہ کتنی زیادہ چنوٹیاں ابھی بھی اسپتال کے سامنے ہوتی ہے مریضوں کے لیے بہت بڑی چنتا ہوتی ہے کہ اسپتال تک پہنچے کیسے جس طرح سے ہماری سی ایچ ایمو سے بات ہوئی انہوں نے بتایا کہ یہ آؤٹسورٹس کمپنی کے مادم سے ایمبولنس کا سنچالن ہو رہا ہے جو تین مہینے سے لگ بک ادھیک سمیہ ہو گیا بند ہوا ہے اور ہم نے ان کو پتر لکھا ہے لیکن اسٹھانی اسطر کی بات ہوتی ہے کہ اسٹھانی اسطر پر ایمبولنس میں ہویا کرائے جائے تو وہ کہیں کہیں یہاں پر اپلافد نہیں ہو پائی یہ دو مہینے چاہیے جلہ پرساسن کے سگیان میں آیا یہ معاملہ اسٹھانی جنپرتی نیتیوں کے سگیان میں معاملہ آیا اس کے باوجود یہاں ایمبولنس نہیں ہے چونکہ یہ گھٹنا کرام تو کھیلے میں لاکر دکھایا گیا تو کم سے کم آپ ہم دکھا رہے ہیں کہ میڈیا میں سامنے آنے کے چلتے یہ پرکل دیکھ بھی رہا لیکن اس کے پہلے بھی اور کھٹنا کرام ایک شکریہ کی موت اس لیے ہو چکی کہ اس کو سمیہ پہ ایمبولنس اپلاف نہیں ہو پائی اس کے کاروں نے اپچار نہیں ملا اور کئی ایسے ایکسیڈنٹ کے پرکل تھے جہاں پر لوگوں کو اپچار کے لیے لے جانے کے لیے ایمبولنس نہیں ملی اور ان کے ابحاؤں میں سمیہ پہ اپچار کے لیے نہیں پہنچ رکے چلتے ان کی موت ہوئی ایسے کئی گھٹنا گھٹنا اس کے باوجود ایمبولنس اپلاف دنے ہونا بہت ہی دوید آ جانا کا اور چنٹہ کبھی سے ہے علاقے کے ستھانیہ ویدھایا سان ساد اس پر کیا کہہ رہے ہیں ابھی تک ان سے بھی کوئی ریاکشن اس پر لیا گیا ان کی پرتکریہ اس پر کیا ہے ایمبولنس اسپتال کے اندر اگر نہیں ہے تو مریضوں کو اسپتال تک لائیں گے کیسے یہ نشطی ایک بڑا سوال ہے کہ مریضوں کو کیسے لائیں گے چونکہ جس طرح سے ہاتھ ٹھیلے پہ ہم مریض کو لائیں گے ایک بڑی سوال اس لیے بھی اٹھتا ہے کہ ہم نے کورونا کے سمیہ میں دیکھا ہے کہ کس طرح سے سواس سوائے بدحال تھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ہم نے سواس سوا کو مکمل کر لیا ہے لوگوں کو اچھی سویدہ دیں گے لیکن یہ پرکن سے اس پرسٹ ہو رہا ہے کہ سواس سویدہ کو لے کر ابھی بھی ہم گمبین نہیں ہیں مریض اپنے حال پہ رہے لوگ اپنے حال پہ رہے انہیں جیسا جانا ہے آنا ہے وہ سویم تائے کریں اور یہی کارانا ہے کہ آج ایک مریض کو جو اسپتال پہنچانے کے لئے ایمبولنس نے ملی تو انہیں ہاتھ ٹھیلے میں آنا پڑا ہے یہ پہلا معاملہ ہے انڈیا نیوز پر یہ جتنے بھی درشک دیکھ رہے ہیں تصویر ہیں اس سے پہلے بھی کیا اس کو لے کر شکایتیں کی گئی ہیں اگر اسپتالوں کے اندر ایمبولنس تک کی سویدہ نہیں ہے تو کیا اس کے بارے میں جو عالی ادھکاری ہیں ان کو کیا پتا ہے کیا سانسد ویدھائک اس تھانی نیتاؤں کو کیا اس کے بارے میں کوئی جانکاری ہے اور کیا اس سے پہلے بھی شکایتیں کی گئی ہیں ادھکاریوں تک پہنچی ہیں یہ باتیں جی نسیتیں جلہ پرساسن کلیکٹر خود اس چیتر کا نیریکشن کیا دورہ کیا تو ان کے سگیان میں بھی یہ معاملہ آیا تھا کہ یہاں پر ایمبولنس سویدہ بدحال ہے نہیں چل رہی ہے تو انہوں نے بھی نردیس دیا تھا کہ یہاں پر ایمبولنس سویدہ اپلافد ہو جائے گی لیکن اس کے باوجود بھی ایمبولنس سویدہ موئے ہیں یا نہیں ہوئی دوسری بات یہ اب بھی بتا دیں ایمبولنس سے لمبے انترال تھی ایمبولنس نہیں ہے اس کے باوجود اس ور کیوں دھیان لے اس تھانی اس طرح پر تو بیوستہ ہو سکتی تھی لیکن اسے نجاز انداز رکھا گیا تاکہ لوگ اپنے حال پر رہے اور اپنے حال پر ان کو سویدہ موئے ہو شاکت ضرورت کے حساب سے کر دیکھا جائے ایک اسپتال کے اندار اس سے پہلے اگر ایمبولنس ہونی چاہیے تو کتنی ایمبولنس ہونی چاہیے کتنی ان کی سٹنٹھ ہونی چاہیے کتنی سنکھیا ہونی چاہیے جس طرح سے یہاں پر چھیتر ہے پٹھار چھیتر ہے تیروڑی کا ایک الگئی چھیتر کہلاتا ہے کٹنگی کا ایک کافی بڑا بیلٹ ہے یہاں پر لگ بک دھائی سے مطلب دو لاکھ سے ادھی کو مد آتا لگ بک سمتنگ یہاں پر مد آتا ہے تو آبادی کی ساتھ سے بھی دیکھا جاتا کم سے کم تین سے چار ایمبولنس ہونا چاہیے لیکن یہاں پر اس طرح کی سویدہ نہیں مل پا رہی جو کئی نکے چنٹ نہیں بشاہ بلکل یہ اپنے آپ پر بڑا سوال بنا ہوا ہے شوکت آپ مدھے پردیش 36 گڑ کی ہر خبار سیدھے آپ کے موبائل فون پار ابھی سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پائیں پل پل کی خبار